السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں گاڑی سٹاپ ہے گاڑی نہیں چل رہی اور میں گاڑی روک کے سپیشل ایک ریمائنڈر آپ سب کو دینا چاہتا ہوں جب سے میں نے لیکچر دیا ہے میری تنگز آٹ میٹر کی کلاس میں بڑا امپورٹنٹ جو ٹاپک میں نے ڈسکس کیا یوت کے ساتھ پیار عشق اور محبت اس کے بعد مجھے سب سے کومن سوال جو آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آج کے پورفتن دور میں آلموسٹ ہر بندے کا ریلیشنشپ ہے اگر میں یہ کہوں کہ نہیں کسی کا ریلیشنشپ نہیں ہے تو یہ ایک انریالیسٹک سی بات ہوگی تو بہت سے لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ they are in a haram relationship they want to get out of it اور some have even messaged me کہ وہ گناہ کی حالت میں بہت زیادہ گناہوں کی حالت میں ہے relationship میں and they try their best to control they try their best to you know go to that relationship in a halal way لیکن unfortunately desires ہوئی ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ باتشیت ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حدود سے اللہ کے حدود کو cross کرنے والی بات ہیں پہلی چیز brothers and sisters اللہ سبحانہ وتعالی is your lord اللہ سبحانہ وتعالی loves us more than یہ جو 70 mothers کا figure آیا نا یہ تو بس ایک figure ہے اصل میں اللہ تعالی کی جو مرسی ہے جو compassion ہے جو محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جو اللہ تعالی کی understanding ایک آپ کہلے ہمارے حوالے سے ہے وہ billions of times شاید زیادہ ہے تو پہلی بات your lord your creator understands what you are going through اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی پرفتن دور میں رہ رہے ہیں اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ آپ کے اردگرد بہت فتن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اللہ تعالی کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے جب آپ وہ اہ بھرتے ہیں اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی حدود کو کروس پہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں تو trust me اللہ تعالی تک آپ کی بات پہنچتی ہے اور اللہ تعالی آپ کی بات سنتا ہے پہلی بار تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو پہلی بار اللہ تعالی is the most merciful اللہ تعالی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی does not shun you اللہ تعالی does not hate you while you know you are doing such things اللہ تعالی understands اللہ تعالی will help you آپ اللہ تعالی کو پکاریں آپ اللہ تعالی کے سامنے اپنی بات رکھیں سورہ یوسف میں پڑھا رہا تھا پچھلے دنوں اپنے سٹوڈنٹس کو قرآن تفسیر میں اور وہ جو پورا واقعہ آتا ہے جو عزیز عزیز مصر کی وائف تھی اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جھانسے میں پھسایا اور کس طرح سے وہ پورا ایک کوریڈور تھا اس کوریڈور کے چھ سات دروازے تھے وہ سارے دروازے بند کیے اور اینڈ میں ان کا کمرہ تھا عزیز مصر کا وہاں پر وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور جب انہوں نے دعوت گناہ کی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ایک سائن دکھایا تھا اور سائن اس کی تین جو ہے انٹرپٹیشنز آتی ہیں تفسیر میں نمبر ون والد کا چہرہ دکھایا نمبر ٹو یہ کہ شیطان ہستاوہ دکھایا نمبر ٹھری قرآن کی یہ ورس دکھائی واللہ تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ سورہ نور کی ورس ہے اور سب سے اوثنٹک اپینین یہ ہے کہ یہ ورس دکھائے گئی انہیں اور ظاہرہ لوہے محفوظ میں قرآن جو ہے وہ سنس ٹائم اممیموریل ہے تو اللہ تعالی قرآن کی یہ ورس دکھا سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ایون دو قرآن ریویل نہیں ہوا عرض پہ لیکن اللہ جو چاہے وہ دکھا سکتے تو یہ ہے سب سے اوثنٹک ویو تو میں نے اس چیز سے بات پک کی کہ جب بھی انسان کسی ایسی سٹیٹ میں ہوتا ہے یا اس کا گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے کوئی نہ کوئی سائن دکھاتا ہے that سائن کود بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس ساتھ ایک ظاہر شیطان ہمیں برا تھوٹ ڈالتا ہے اور ایک انجل وہ ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس انجل کی طرف سے یا ضمیر کی طرف سے دیفنیٹلی اندر سے آواز آتی ہوگی کہ نہیں یہ غلط بات ہے غلط چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کنٹرول کرو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی سائن ہو سکتا ہے کہ گناہ ڈیلے ہو جائے انٹرنیٹ کنیکشن چلا جائے وٹسوئیور ہر بندہ خود انیلائز کرے کہ کس طرح سے اس کو اللہ کا سائن ملتا ہے اللہ کے سائن کو پکڑی ہے بیکوز سورہ یوسف ٹیلز اس کہ جب انسان کوشش شو کرتا ہے اس سائن کو پکڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے استقامت دیتے ہیں اور impossible کو possible بنا دیتے ہیں کیسے آ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میرا نفس مجھے انکلائن کر دیتا گناہ کی طرف سے اگر میرے رب کی طرف سے رحمت نہ ہوتی اس کا مطلب ہے کہ نفس گناہ کی طرف انکلائن ہوتا ہے نفس اللہ مارا کی بات کر رہا ہوں سو پلیز گناہ سے بچنا ہے تو اس پروسس کو فالو کیجئے نمبر ایک اللہ کے سائن سے فائدہ اٹھائیے اللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سائن دے گا اس سائن کو انٹرٹین کیجئے اس اپرچونٹی کو لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے چاہے گناہ کی حالت میں تب بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بچا لیں اللہ بچا لیں نہیں جانا چاہتا نہیں جانا چاہتا یہاں پر یا نہیں جانا چاہتی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے دور لگائی ارادہ کیا کہ گناہ سے میں نے بچنا ہے تو پہلی بات مائی ڈیئر بردرن سسٹرز ارادہ کریں اگر آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے اگر آپ یہ ٹھانیں گے نہیں کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے تو بچنا بہت مشکل ہو جائے ارادہ کیجئے گناہ سے بچنے کا جب آپ ارادہ کریں گے اپنے اوپر رحم کریں گے کہ یس میں نے بچنا ہے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ویس پروائیٹ کرتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ارادہ اور یوسف علیہ السلام نے جب ارادہ کیا وہاں سے بھاگنے کا گناہ سے بھاگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے کھول دی اس کوریڈور کے جو بند تھے that means کہ اللہ تعالیٰ impossible situation میں possibilities create کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے سے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں تو اس لیے ارادہ کیجئے اللہ کے سائن سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی intention شو کیجئے اللہ تعالیٰ کہیے کہ میں بچنا چاہتا ہوں یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لے آپ دیکھیں گے miraculously اللہ تعالیٰ will open avenues for you open ways for you to save you he will connect you with certain people یا activities کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گناہ سے بھی بچیں گے تو مایوس مت ہوئیے I know I know I understand اور اگر میں understand کر رہا ہوں تو سوچئے ہمارا رب کتنا understanding ہے تو he also understands what you are going through اللہ سے دعا کیجئے ارادہ کیجئے گناہ سے بچنے کا حلال کی طرف آئیے حلال میں برکت ہے حلال میں سکون ہے اور جو چیز آپ جلد بازی میں حرام سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں این ممکن ہے وہ آپ کو نہ ملے اور پھر آپ کو psychological distress بھی ہو اللہ پر trust کریں حلال کی طرف آئیں that's my message for all of you جزاک اللہ خیر for listening take care of yourself السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایسی شورٹ ویڈیوز اب میں بناتا رہوں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ